اسلام علیکم and welcome to my channel آپ لوگ بہت ٹائم سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ کچھ ہینڈز اور فیٹ کو فیر اور سوفٹ کرنے کے لیے کوئی ہوم میٹ ٹپ بتاؤ تو آج میں ایک بہت ہی زبردست سکرپ بتاؤں گی جو آپ کے ہاتھوں پاؤں کے علاوہ اگر آپ کو انڈر آرمز یا نیز یا ایل بو دارگننگ کا ایشو ہے تو سب دور ہو جائے گا سب چیزیں ایزی لی آپ کے گھر میں اویلیبل ہوں گی اور اگر نہیں بھی ہیں تو بازار میں بہت آسانی سے بہت سستے داموں میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو جو انگریڈیئرز چاہیے وہ ہے دو ٹیبل سپون ہم شوگر لیں گے اور شوگر آپ کے پاس بلکل باریک ہونی چاہیے اور اگر آپ کے پاس موٹی شوگر ہے تو آپ اس کو ہلکا سا گرائنڈ کر لیں تاکہ آپ کی شوگر باریک ہو جائے جس کو کیسٹر شوگر بھی کہتے ہیں ہم پھر آپ لیں گے ایک ٹیبل سپون کافی اور کافی آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے نیکسٹ ہے جی اوٹس اور یہ آپ نے لینے ہیں دو ٹیبل سپون پھر ہم لیں گے روز وارٹر اور یہ ہم لیں گے ایک ٹیبل سپون اور پھر ہم لیں گے ایک ٹیبل سپون کوکونٹ آئل اگر آپ کے پاس کوکونٹ آئل نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ آلیو آئل بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ ایلونڈ آئل بھی لے سکتے ہیں ان تین آئلز کے علاوہ آپ نے کوئی اور آئل نہیں لینا اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک بول لے لیں اور سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے جی شگر اب اس میں جائیں گے اوٹس پھر ہم اس میں ڈال لیتے ہیں کافی اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کے برابر جو بھی آئل ہم نے لیا ہے وہ اور لاس میں اس میں جائے گا ایک ٹیبل سپون کے برابر روز وارٹر اب ان سارے چیزوں کو ہم لوگوں نے مکس کر لینا ہے لیکن آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ بہت زیادہ مکس نہیں کرنا ورنہ کافی اور شگر میلٹ ہو جائیں گے اور یہ ہمارا سکرپ ریڈی ہو گیا ہے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو ہم کس طرح سے اپلائے کریں گے یہ میں نے ایک پرانا کپڑا نیچے ڈال لیا ہے کیونکہ میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی ہوں اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ٹیبل کلوت خراب ہو جائے تو اب میں اس کو ہینڈز پر اپلائے کروں گی تھوڑا تھوڑا کر کے ایک دم سے اپلائے نہیں کرنا ورنہ بہت زیادہ اپلائے کرنے کی صورت میں وہ گر بھی سکتا ہے اور زیادہ مسک کریئٹ ہو جائے گا تو اس کو میں اب اپنے ہینڈز پر اپلائے کر لوں گی اور اگین میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس کو دارک لیگز یا دارک نیز یا اگر آپ کے دارک انڈر آمز ہیں یا آپ کے دارک کوہنیاں ہیں تو وہاں پر بھی آپ یہ ہی سکرب اپلائے کریں گے تو اب میں اس کو اپلائے کروں گی اور سٹارٹ میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جہاں بھی اپلائے کرنا ہے وہاں پر آپ نے اس کو اپلائے کرنے کے بعد دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے کچھ بھی نہیں کرنا بس ہلکا ہلکا سا اپلائے کریں اور چھوڑ دیں تاکہ سارے انگریڈینٹس کا اثر آپ کی سکن پر آ جائے جی تو دس منٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہر چیز اپنی جگہ پر سیٹل ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو ہلکے ہاتھوں سے سکرب کر لیں گے اور جو ایریا آپ کا زیادہ دارکن ہوگا وہاں پر آپ نے زیادہ سکربنگ کرنی ہے یہ سکربنگ آپ نے تقریبا پانچ منٹ کے لیے کرنی ہے اور بلکل بھی آپ نے اپنی سکن پر ہارش نہیں ہونا اس سکرب میں اوٹس یوز ہوئے ہیں جو کہ نیچرل کلینزر ہوتے ہیں اور یہ آپ کی سکن سے ڈرٹ اور ڈسٹ ہٹا کر سکن کو ہیلڈی اور سوفٹ بناتے ہیں پھر ہم نے اس میں شوگر استعمال کی ہے اور شوگر کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں یا پیروں پر جو بھی ڈرائی سکن ہوتی ہے جو بھی میل کچیل ہوتا ہے وہ سب نکل جاتا ہے کافی سکن کی ڈارکننگ کم کرتا ہے اور جن لوگوں کے ہاتھ پاؤں پانی میں رہنے کی وجہ سے یا بہت دیر تک دھوپ میں رہنے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں رنکلز آ جاتے ہیں تو کافی کے انٹائی ایجنگ افیکٹس کی وجہ سے آپ کی سکن یوتفل ہو جاتی ہے فائن لائنز اور رنکلز کم ہو جاتے ہیں روز وارٹر آپ کی سکن کو بہت ہی پرسکون اور سودننگ سا افیکٹ دیتا ہے اور آئل کے یوز کرنے سے آپ کی سکن کو مائشورائزر ملتا ہے اور ڈرائی اینڈ ڈل کے بجائے آپ کے ہاتھ پاؤں یا جو بھی باڈی پارڈ جاں پر بھی آپ نے اس کرپ کو یوز کیا ہے وہ ریڈینٹ اور کلین نظر آتے ہیں تو یہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب میں اپنے ہاتھ کو دھولوں گی اور ہاتھ کو ہم لوگ ریگولر ٹیپ وارٹر سے دھویں گے کوئی سوپ یوز نہیں ہوگا کوئی کلینزر یوز نہیں ہوگا تو یہ میں اپنے ہاتھ دھو آئی ہوں اور یہ دیکھیں یہ ہے میرا ہاتھ آپ کو کوئی بھی مائشورائزر لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے آئل یوز کیا تھا تو اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ بہت سوفٹ ہو جائیں گے اور یہ میرے ہاتھوں کا ریزلٹ ہے نیچے والے ہاتھ پر میں نے اپلائے کیا تھا سکرب اور اوپر والے پر نہیں تو آپ کو دفرنس نظر آ رہا ہے یا نہیں کیونکہ کیمرہ کی لائٹنگ کچھ اور ہوتی ہے لیکن اصل میں دیکھنے پر مجھے ریزلٹ فیل ہو رہا ہے مجھے دفرنس نظر آ رہا ہے باقی میرا کیونکہ اتنا زیادہ دارکننگ کا ایشو نہیں تھا اس لئے بہت huge difference نظر نہیں آئے گا لیکن وہ تمام لوگ جن کو بہت زیادہ دارکننگ کا ایشو ہے اسپیشلی یہ جو ہمارے جوائنٹس ہوتے ہیں انگلیوں کے اور پاؤں وغیرہ کے تو آپ لوگ اس کو ضرور use کیجئے گا اور آپ کو بھی clear difference نظر آئے گا اس کو آپ نے week میں دو سے تین دفعہ ضرور ضرور اپلائے کرنا ہے اور again میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس بچ جاتا ہے تو آپ اسے store بھی کر سکتے ہیں جی تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو اور امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی till then take care اللہ حافظ